نمسکار جمعور سمباد میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں للیت خجوریہ گھاٹی میں کل ایک ایسی گھٹنا سامنے آئی جو کئی سوال کھڑے کر رہی ہے اور وہاں پر دھرمانترن کا زبرن دھرمانترن کا ایک معاملہ سامنے آیا ایک سکھ یوتی کو اسلام زبرن قبول کروایا گیا جس کے بعد وہاں پر پروٹیسٹ بھی کیا گیا اس کے خلاف پریوار کا یہ آروپ ہے کہ کچھ لوگ آئے زبرن ان کی لڑکی کو اگوا کر کے لے گئے اور دھرم بدل کر نکاح کروا دی یعنی شادی کروا دی اس کو لے کر پورے بھارت میں بھی بوال ہے جمہو کشمیر میں لگاتار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسی پر چٹے کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گرمیت کور جی ہے پور سرپنٹ اور ساماجک مددوں پر کھل کر بولتے ہیں ساماجک کارکر طبیل ان سے ہم باتچیت کریں گے میں کس طرح سے آپ اس گھٹنا وہ دیکھتے ہیں لالجی بہت بہت شکریہ آپ کا یہ جو انسیڈنس ہے بہت ایک انفورچنیٹ انسیڈنس ہے چاہے وہ ہماری کومنیٹی کے ساتھ ہو ہے بٹھ ہے انفورچنیٹ بکز اگر آج ہمارے ساتھ ہو ہے کل کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے اور سب سے پہلے آپ کے تھو یہ میں میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہم اس اپیسوڈ کو یا انسیڈنس یہ جو ہوا ہے اس میں پوری کومنیٹی کو انوال نہیں کریں گے بکز ہر کومنیٹی میں دو چار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کومنیٹی کو یا سوسائٹی میں محول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک انسان کا مائنڈ سیٹ اپ ایک جیسا نہیں ہے ہماری کومنیٹی میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو بھائی چارے کو آپسی بھائی چارے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا جمہو کشمیر بہت بڑا ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہے اور میرے کو لگتا ہے کچھ ایسے ترتیو ہے کومنیٹی کا تو یہاں میں کچھ لینا دینا نہیں ہے جو بھی اگر کومنیٹی کی بہت ہے تو کوئی کروڑوں لوگ تھوڑی نہ ہڑے ہیں جو کچھ جو شیطانی لوگ ہیں لالی جی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اب اس چیز کو کومنیٹی کا مددہ دے رہے ہیں اور میں تبھی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں آپس میں اپنا بھائی چاہتا خراب نہیں کرنا چاہیے کیا مانسکتہ رہتی ہے اس طرح کے زبرن دھرم کو بدل کر دوسرا دھرم قبول کروانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لف جہاد ہے یا کچھ اور ہی لگ رہا ہے یہ تو دیکھو ایک مانسکتہ ہے کیا سکھ ہے ایک منٹالیٹی ایسی ہے جو زبرن اگر کوئی کسی سے شادی کرتا ہے فور ایکزامپل ہم اس کا مطلب جو اپیسوٹ ہوئے اس کا فیور نہیں کرے ایک جنرل بات کرے اگر کوئی یہ فیر ہے یا پیار مویاد کا مددہ ہے تو زبرن تو کسی کو کسی کے دھرمیں انڈلج نہیں کیا جاتا کہ اگر پیار ہے تو وہ دل کا پیار ہے مطلب سوچ کا پیار ہے جیسے ویسے اب یہ تھوڑی ہے کہ میں آپ کو زبرن بولوں گی تو میرا دھرم ایڈاپٹ کر تو میرے اصولوں پہ چل تو میرے کانونوں پہ چل وہ کہیں نہ کہیں ایک مائنڈ سیٹ اپ ایسا ہے سوسائٹی کو خراب کرنے کی کوشی سرہ سر میرے کو لگ رہی ہے پریوار والوں کا بھی رو رو کا برا حال ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں کے پرشاسن نے اس مائنڈ کو سیڈنگ سے ہنڈل نہیں کیا کیونکہ ایک مہینے میں چوچی اگھٹنا ہے دیکھیں پرشاسن جو فیملی ہے وہ تو obviously پینک ہوگی اگر ہمارا بچہ ہے یا کسی کا بھی بچہ ہے پہلے تو بہت یہ دکھ والی بات ہے چھو 18 سال کیا ایج ہوتی ہے لالی جی چھوٹا بچہ ہوتا ہے ابھی ایک فول ہوتا ہے وہ کھل رہا ہوتا ہے پوری طرح میں کو نہیں لگتا پوری طرح کھلا بھی ہوتا ہے تو اس کو آپ جس طرح لے جاؤگے جس ٹریک پہ لے جاؤگے وہ بچہ وہی چیزیں سیکھے گا تو کہیں نہ کہیں لا پروائی ہماری ایڈمیسٹریشن کی ہے اگر یہ اپیسوٹ ہوا ہے ایڈمیسٹریشن کا کام ہے سٹرکلی ایکشن لینا وہ دھائیں بائیں دیکھی جاری ہے تو جو کلپریٹ ہے اس کو ہونا کہ ہے کہیں نہ کہیں ہمارے جمہو کشمیر میں ایڈمیسٹریشن کا فیلیر رہتا ہے ہماری سرکاری ڈیلی رہتی ہے جو یہاں پہ ایسے مسئلے آتے ہیں اگر یو پی اور ایم پی میں قانون یہ ہے کہ اگر انٹرکاس میریج ہوتی ہے تو وہاں پہ پیرنٹس کا کنسنٹ لیا جاتا ہے تو یہاں پہ کیا بیماری ہے میرے کو ایسے رف ورڈ یوز کرتے ہیں بہت شرم آ رہی ہے کچھ شیطانی تطف خراب کر رہے ہیں بھائی چارہ خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو اتنا بھی یہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہاں پر جو کمیونٹی ہے ٹھیک ہے اور دوسری کمیونٹی پر اس طرح سے اٹیک ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو زبرن دھرمانترن کی بات ہے یہ پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے آپ نے دیکھا گا کس طرح سے وہاں پر دوسرے جو الف سنکھیوں کے ان پر اور کس طرح سے ان کی بچیوں کو زبرن اسلام قبول کروائے جاتا ہے کیا وہاں لائی جا رہی ہے دیکھیں تھیوری لائی جا رہی ہے تو یہ کچھ ہو رہا ہے یہی سکھ کمیونٹی تھی میرے کو یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے بٹھ لوگوں کو آویر کرنے کے لیے وہ لوگ جو اس چیز کو گلت مددہ دے رہے ہیں گلت ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں یہی کمیونٹی تھی اسی کمیونٹی کے لوگ تھے جنہوں نے اس کمیونٹی کی بچیوں کو چھوڑا کے لائیا تھا آج انہی کے ساتھ آپ ایسے کرو گے اور یہی ایک سکھ کمیونٹی ہے وہ آج تک کشمیر میں ڈٹی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں میرے کو ایسا لگتا ہے شاہد یہ ایک طریقہ ہے جب ان کی بچیوں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو میرے کو لگتا ہے شاہد کشمیر خالی کرانے کا کوئی ایک نیا سٹنٹ ہے مطلب کی ایک نیا نیا مدہ نیا مدہ نیا رہنیتی کے ساتھ نیا رہنیتی کے ساتھ کیونکہ نائنٹیز میں دیکھا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا مدہ ہے یہ اس سے زیادہ بڑا چڑھا کر ماں دکھائیے نائنٹیز میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ اسی طرح سے پنڈیت کی لڑکیوں کو اسی طرح سے دھرائیا دھمکایا گیا پھر دیرے دیرے جب وہاں پر گن کلچر آیا تو ایک کمیلیٹی کو ہی نکال دیا سر میں کہتی ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا سا مدہ ہے ان کو ذرا وہ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے ایک سیکنڈ کے لیے سوٹے کہ ان کی بچی اگر ایک گھنٹا گھر سے لیٹ ہو جاتی ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے یہ تو ان کی بچی کو کٹناپ کیا گیا پھر زبرن زبرن ایک ریلیجن سے دوسرے ریلیجن میں میں نہیں کہتی کہ کوئی ریلیجن خراب ہے کوئی ریلیجن گلت ہے پر جس ریلیجن سے ایک انسان ہے اس کو زبرن کنورٹ کرنا تو یہ سراسر ایک بہت گلت بات ہے شرمناک بات ہے کہنا بہت اسان ہے جو لوگ اب اس چیز کو نیا ٹریک دے رہے ہیں میں ان کے لیے کہوں گی کہ یہ بہت شرمناک بات ہے آپ سب کو ایک پوزیٹیوٹی کے ساتھ آنا چاہیے اگر ہماری سوسائٹی میں کچھ گلت ہوتا ہے تو اس کی آواز بننا چاہیے ست کے ساتھ چلنا چاہیے نہ کی نیگٹیوٹی میں لے جانا اور لوگوں کو محول خراب کرنا خاموشی کشمیر میں بھی خاموشی ہے جمہو میں بھی خاموشی ہے کوئی بھی پارٹی کھل کر اس کا ویروض نہیں کر رہی یہ خاموشی بھی تو ایک سمجھوتا ہی ہے کہ چلیے چپرانہ بھی تو انہی چیزوں کو بڑھاوہ دینا ہے پر للی جی ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں شاید آپ نے میرے کو پہلے بھی دیکھا ہوگا میں کسی کی بات نہیں کر سکتی میں اپنی بات کر سکتی ہوں میں اپنی گارنٹی لے سکتی ہوں جب کسی کے ساتھ گلت ہوا جب کسی کو میری ضرورت پڑی ہم سامنے آئے یہاں پہ پرسنل کوئی کچھ نہیں ہے آج کسی کی بیٹی ہے کل میری ہو سکتی ہے آپ کی بھی ہو سکتی ہے تب باہر آنا وہ چیز غلط وہ چیز ہی نہیں ہے جب سچائی لڑنی ہے جب سچائی کی لڑائی لڑنی ہے اگر آپ کو دنیا کی سوشل سروش کرنی ہے کسی کی آواز بننا تو آپ کو آواز بن کے چوبیس گھنٹے باہر کھڑے رہنا ہے آرمی کی گاڑی نکلتی ہے اگر کسی ہلکے سے ٹچ ہو کے نکل جاتی ہے وہاں پہ بھوال مجھا تو لوگ سڑک پر آ جاتے یہاں پر اتنا زیادہ ایک انسانیت کو شرم سار کرنے والا یہ ایک گھٹنا ہے سب کے سب چک بڑے بڑے نیتا بھی چک بڑی بڑی پارٹی جو پردان منطری سے مل کر رہے ہیں وہ بھی خاموش کیا انہیں لگ رہے ہیں کہ اس کے خلاف بولیں گے تو کسی ووڈ بینک دیکھ جائے دیکھئے میرے کو لگتا ہے پولٹیکس میں ہر کسی کو اپنے ووڈ بینک ہے پر لالی جی ہمیں اگر آپ دل سے راجنیتی کر رہے ہیں اگر آپ دماغ سے راجنیتی کر رہے ہیں تو وہ راجنیتی الگ ہے اگر آپ دل سے کر رہے ہیں تو آپ اپنی آواز اٹھائیں گے آپ سچ کی لڑائی لڑیں گے اور ایک شرم کی بات ہے کہ سب نام کیوں ہیں کل کا یہ اپیسوٹ ہوئے شری نگر میں بھی چلو ووڈ بینک کی بھی بات کریں گے تو وہ ووڈ بینک بھی تو انہی لوگوں کو ملے گا انہی پارتیوں کو ملے گا تو وہ پارتیاں نام کیوں ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں تو میں شرم بڑی بہت میں آپ کو اپنے ایموشنز اور ورٹس بتا نہیں سکتی کہ سمجھ ہی نہیں آرہی میں کل سے یہ اپیسوٹ دیکھ لگوں کیونکہ ان کا فرض ہے جو مانیورٹی وہاں پہ رہتی ہے ان کی رکشہ کرنا اگر اسی طرح سے زور دبر دستی چلتی رہی پھر تو خالی ہو جائے گا آپ کو لگتا نہیں کہ وہاں کے لوگوں کو باہر آنا چاہیے لگتا کہیں نہ کہیں لوگ باہر نکلے ہیں وہاں پہ جہاں جو میں نے کل دیکھا ہے فیس بک پہ کہیں نہ کوئی لوگ نکلے ہیں پر وہی آپ کی والی بات کوئی ڈر کوئی ایک کو چھپ کر آئے گا یا چھوڑ تیر کو کیا لینا تیری کون سی بہن ہے یہ بات جب آتی ہیں ہم سب کو یہ سوچنا ہے ہماری بیٹی ہے اس کی بہن ہے تب ہم لڑائی تب ہم یہ جنگ جیتے گے اگر ہم گھروں میں بیٹھ کے یہ اپنے دماغ اور آنکھیں کان بند کر رہیں گے تو ہم یہ لڑائی نہیں جی سکتے وہ کوئی لڑائی ہے صرف اس لڑائی کی بات نہیں ہم کوئی لڑائی بھی نہیں جی سکتے جم میں بھی کوئی party کا کسی بھی باہر نہیں نکلا اگر اور کوئی کچھ ہوتا تو باہر نکل جاتے سکتے سب لیلی چی کچھ سمجھ نہیں آرہا تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری parties کو آگے آنا چاہیے تھے ہمارے جو community کے leaders ہیں جو lead کرتے ہیں ان سب کو آگے آنا چاہیے تھا وہ ہی بات چھوڑ میری گونسی بیٹی ہے تیری گونسی بہن ہے تو ہو جائے گا مسئلہ ختم اور جب چنان نزدیک آتے ہیں تب وہ ہاتھ جوڑنا پاؤں پڑھنے سے بہتر ہے جب آپ کی ضرورت پڑھتی ہے سماج کو تب آگے آئیں آپ کو لگتا ہے کہ UP میں اور مدھے پردیش میں یہ یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے لالی جی اگر UP اور MP میں یہ ہے کہ اگر کوئی intercast marriage ہوتی ہے تو parent لوگوں کو پتا تو چلے ہمارے لئے قانون ایک جیسا ہے اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ہوگا یہاں پتا یہاں پہ مرڈر ہوگے کتنا کچھ ہوگیا تو ہماری سرکار ویسے کی رہتی ہیں تو جب تک ہماری سرکار نکیل نہیں کسی میری باتوں سے آپ کی باتوں سے کچھ نہیں ہو نا ہماری باتوں سے صرف لوگ ہوگے کام کرنا ہے سرکار کو میری اپیل ہے سرکار سے کان کھولے آج ہماری بیٹی ہے کل آپ کی بھی ہو سکتی ہے تو گروہ جی کہنا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ بتا رہی ہے کتنا سنجید سے لے دوسرا یہ ہے کہ سب کو باہر نکل نہ پڑے گا یہ مت سوچ یہ کہ آج اس کمیونیٹی کی لڑکی کو زبران اس کا دھرم چینج کر دیا گیا خلق کوئی اور ہوگا پرسو کوئی اور ہوگا تو سب دھرموں کو یہ نہیں ہے کہ آج مسلم وں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لب جہاد ہے یا پھر دھرمان طرح جہاد کیونکہ یوپی میں بھی دیکھا گیا کہ کس طرح سے دھرم کو بدل گیا تو یہ قانون یہاں پر بھی لائے جائے گا یا نہیں یہ الگ بات ہے نیتا اس کی ڈیمان کر رہے لیکن سوال پھر ہوئی کہ جو آرو پریوار نے لگا ہیں ان آرو پو ہو لے کر پولیس کو تحقیقات کرنی پڑے گی اور اس طرح کے جو ماملے ہیں اس کے خلاف ہم سب کو ایک جھوٹ ہو کر بول نمسکار